بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے لگے ہیں فروٹ ٹرائفل جس کے لئے ہم نے مختلف قسم کا فروٹ لیا ہے یہ ہم نے ایک پیچ لی ہے یہ ایک بول ہم نے گریپس کا لیا ہے اور ٹو ہم نے کیوی لی ہے ایک بول ہم نے بلو بیری کا لیا ہے ایک بول ہم نے پائن ایپل کا لیا ہے اور اس طرح سے یہ ایک بول سٹرو بیری کا لیا ہے یہ ابھی آپ کو بتائیں گے جتنی ہمیں چاہیے ہوں گی اتنی ہم کاٹ کے ڈال لیں گے جو باقی وہ ایکسٹرا رہیں گی ٹو ہم نے اس طرح بنانا پیلاف کر کے رکھ لیا ہے سو فروٹ ٹرائفل کے لیے ہمیں چاہیے یہ فروٹ سارے چاہیے ہمیں ہم نے یہ یوز کیے ہیں وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے جو آپ لوگوں کی گھر میں اویلیبل ہو جو آپ لوگوں کو پساند ہو وہ فروٹ آپ لوگ ایڈ کر لیں سو اس کے لیے ہم نے یہ کیک لیا ہے آپ کسی قسم کا بھی کوئی بھی پونٹ کےک یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے پوڈنگ لی ہے بزار سے ملتی ہے ہم نے بزار سے ونیلا فلیور کی پوڈنگ لی ہے ہر تقریباً فلیور کی مل جاتی ہے آپ کو جو ان سے بھی فلیور پساند ہو آپ لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ گھون کو نہیں ملے آپ لوگ گھر میں کسٹڈ بنا کے بھی اس طرح سے فروٹ ٹرائفل بنا سکتے ہیں کسٹڈ بھی آپ کی مرضی ہے جو ان سے آپ نے یوز کرنا ہو وہ یوز کر لیں اس کے علاوہ ہم نے ویپ کریم یوز کرنی ہے اس میں فروٹ ٹرائفل کے لیے اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا فروٹ ٹرائفل بنانا سو میں آپ لوگ کو بتایا ہے میں نے پہلے بھی یہ آپ لوگ کی مرضی ہے فروٹ آپ لوگ اپنی اس کے حساب سے ڈال لیں لائک اپنی مرضی کے حساب سے جو جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہو یا جو آپ کو مل سکتا ہے جو آپ کو پسند ہے اسی حساب سے آپ فروٹ ٹرائفل میں ایڈ کر سکتے ہیں فروٹ بیسیکلی یہ فروٹ ٹرائفل ہے اس لیے اس میں ڈیفرنٹ کائنٹ کا فروٹ جائے گا ادروائز اگر آپ لوگ جسٹ ایک کسی خاص فروٹ کا بنا رہے ہیں پھر جسٹ وہ ہی فروٹ جائے گا اس لیے ہم نے یہ فروٹ ٹرائفل بنایا ہے ہم نے ڈیفرنٹ کائنٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسے کٹ کر کر لیتے ہیں اور کٹنگ کا بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ کی مرضی ہے آپ اسے کیوب میں کٹ لیں آپ کی مرضی آپ اسے سلائس میں کٹ لیں کٹ لیں فروٹ کو اور اگر آپ لوگ کو پوڈنگ نہ ملے تو آپ لوگ گھر میں کسٹڈ وہ سب سے بیسٹ ہے کسٹڈ بنا کے آپ لوگ وہ ایڈ کر لیں اس سے بنائیں کسٹڈ کا کوئی بھی فلیور ہو چلتا ہے سو فروٹ ٹرائفل یہ بچوں کو بہت پساند ہوتا ہے بچے بڑے بڑے سب کھاتے ہیں شوک سے تو آگے آگے آپ لوگ کو مہنگو ٹرائفل بنانا بھی سکھائیں کہ بتائیں کہ کس طرح سے بنائی جاتا ہے کیونکہ گرمی آنے والی ہیں گرمیوں میں مہنگو آم ہوتے ہیں ہم لوگ مہنگو ٹرائفل بھی بنائیں گے ابھی تو ہم فروٹ فروٹ لیے ہیں تازہ فروٹ لیے ہیں آپ لوگ کی مرضی ہے اگر آپ لوگ تازہ فروٹ نہیں سیزن میں نہیں ملتے یا کسی طرح بھی کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے تو آپ لوگ کین والے فروٹ بھی یوز کر سکتے ہیں فروٹ رائفل میں سو ہم نے فریش فروٹ لیے بھی سب پہلے ہم اس کی لیے لگ گے اور اس کی لیے سی رپ ہے یہ فروٹ کا سی آپ لیے تھے کین والے یوز کی ہے یوز کا سی رپ ہے یہ اس پہ جوسی بنائنے کے لیے کہ اوپر ڈال رہے ہیں اس کے بعد ہم اس میں پودنگ کی لیے کیک کے بعد ہم اس میں گوڈنگ کی لیئر لگائیں گے اس طرح سے پھر اس کے بعد سارے فروٹس کی ایک ساتھ لیئرنگ لگاتے جائیں گے ساتھ لیئر لیئر wat ساتھ لیکن آپ لوگوں کی مرضی آپ لوگ لائک کے کی ڈبل جس طرح سے آپ کا روڈ پین کرتا آپ کے برطن کے سائز پہ جتنی لیئرنگ اس کی بن جائے آپ بنا لیں اس طرح سے اب ایک اور لیرنگ ہم کیک کی لگا لیں گے اس کے اوپر پھر بعد میں کریم کی لگا لیں گے ویپ کریم جو ہم نے یوز کرنی ہے اس میں ہم کیک کی لیرنگ نکھا لیں گے کیک میں نے بولا آپ لوگوں کو کوئی سب ہی یوز کر لیں آپ کو کوئی سب ہی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی میں لائک مینشن نہیں کروں گی وہ آپ لوگ کی مرضی پہ ہے کوئی سب ہی کیک یوز کر لیں سو پھر سے ہم اس کیک کے اوپر سیرپ ڈالیں گے جو کہ اسے سافٹ تھوڑا جوسی بنانے کے لیے یہ سیرپ ہم نے لائک میں نے بولا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ اس کا پائن ایپل کا سیرپ ہے اس سے کیک تھوڑا جوسی ہو جائے گا سو اب اس کے ساتھ تھوڑی سی یہ ہم نے پوڈنگ ایڈ کی اور ساتھ میں ہی ایک کریم کی لیئر لگائیں گے لاسٹ پہ بھی ہم کریم کی لیئر لگائیں گے ہاں کی پوڈنگ اٹھے سو پروٹس کا میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا ہے کون کون سے پروٹ ہم نے یوز کی ہے ہم نے اس میں پائن ایپل، بنانا، بلو بیری اور کیوی، سٹرو بیری، پیچ، گریپس یہ سارے پورٹس ہم نے اس میں یوز کیے ہیں اب ہم اس پہ کریم کی لیئرنگ کریں گے اس طرح سے ون بائی ون اس کی لیئرنگ کرتے رہیں گے میں نے پہلے بھی بتایا یہ آپ کے برطن کے سائز پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر سائز برطن کا بڑا ہے آپ کی تیہیں اس کی لیئرنگ زیادہ ہو جائے گی اگر سائز چھوٹا ہوگا تو پھر اسی حساب سے یہ گرمیوں کا سردیوں کا ڈیزرٹ ہے اسے ٹھنڈا کر کے کھائے جاتا ہے بہت مزا آتا ہے سب بہت انجوائی کر کے اسے کھاتے ہیں آپ لوگ بھی ناظرین اپنے گھروں میں بنائیں انجوائی کریں اس طرح کی ڈیزرٹ بنا کے بچوں کو دوئے بچے خوش ہو جاتے ہیں یہ بچوں کا فیوریٹ ہے اگر آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگ جیسا کہ ہمارے برطن پر بینڈ کرتا ہے آپ لوگ میڈل میں بھی اس کریم کی لیئرنگ لگا سکتے ہیں یہاں لاسٹ پر بھی سو اوپر سے گارنشنگ جو اوپر سے جو بھی کرنا ہو تا وہ آپ اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو سارے فروٹ اس طرح سے اوپر لگا لیں تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ اس میں کون کون سے فروٹ ہے آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ کو یہ ایک دو یوز کر لیں سو یہ فروٹ ریفل رڈی ہے میں سائٹ سے بھی آپ لوگوں کو دکھاتی جاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا شو ہو رہا ہے سائٹ سے اس طرح سے اس کی لیئرنگ جو ہے یہ دیکھیں بہت مزے کا بنا ہے ناظرین آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہ آج ہم نے بنایا تھا فروٹ ریفل بہت شارٹ ٹائم میں بن جاتا ہے جسٹ آپ لوگ یہ فروٹ لائیں کریم لائیں پوڈنگ لائیں جب دل چاہے بنائیں تھنڈا کریں اسے کھائیں سو ادروائز اگر آپ لوگ چاہیں تو کسٹڈ بنا کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے تھنڈا کرنے کے بعد اس طرح سے اس کی لیئرنگ لگا کے کریم کی اور کسٹڈ کی اور فروٹ کی 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 تو یہ آپ کا فروٹ ٹریفل بن جائے گا لیکن آزرین اس طرح سے ہمارا ٹریفل ریڈی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیوز کو واج کرنے کا دیکھنے کا ہماری پیج کو سبسکرائب کرنے کا تھینکس اگین اللہ حافظ موسیقی